مجھے گالیاں دیں اور پھر یہاں سے چلے جائیں یہ کہتے ہوئے کہ جو کچھ وہاں لکھا وہ آپ کے کانٹنٹ میں تو کہیں موجود نہیں تھا سب سے پہلے بات کریں گے جناب وہ جو ایک بندہ جو آپ کو ایک کارٹون پکچر نظر آئی جو کہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے اب وہ شخص جو ہے وہ پاکستان کا بہت سے ٹائٹل اس کے ساتھ ہیں جو میڈیا ہے اور خاص طور پر وہ میڈیا کے جو اسے گروہ مانتا ہے اور مبینہ طور پر اب جب مبینہ کی بات ہونا اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ آج کل یہ جو پرائیوٹ سکولز کھلی ہوئے ہیں اور یہ پانچ پانچ مرلے کے مکانوں میں آپ کو سکول نظر آتے ہیں تو یہ ویسے سکول تو نہیں ہے کہ جیسے سکول سے ہم نے پڑا تھا جن کے کئی کئی ایکرز میں یا کئی کنال میں تو جو ہیں وہ گراؤنڈز پھیلے ہوئے تھے اور بڑی ہم نسابی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں اور ہم بزمیدب کے صدر محترم بھی اس وقت ہوا کرتے تھے تو اب مجھ سے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں جناب کہ مبینہ کا کیا مطلب ہے مبینہ کا لگوی مانا تو بنتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا اور انگریزی میں آپ اس کو کہیں گے ریپورٹڈلی سو مبینہ طور پر یعنی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ بہت سے میڈیا مالکان کو بھی کھلاتے ہیں بہت سے طاقتور لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں بہت سے ترازو والوں کو بھی کھلاتے ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے لاہور کے اندر جو ان کا بیریہ ٹاؤن ہے اس میں بلاول ہوس بھی بنا رکھا ہے بندہ پوچھے کہ کیا تم زرداری کے کلاس فیلو یا وہ دنیا کا بڑا نیک پاک آدمی ہے کہ جس کو تم نے ایکڑوں کے اندر ایک بم پروف محل جو ہے کلا نما وہ بنا کے دے رکھا ہے تو بسیکلی یہ مو بند کرنے کے ٹیکٹس ہیں موصوف خود بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی کام نہیں رک جاتا ہے اور جب بھی میری کوئی فائل جو ہے وہ فس جاتی ہے تو پھر میں اس فائل کے نیچے پر یہ لگا دیتا ہوں پر یہ لگانے کی مراد سمپل یہی ہے کہ میں ہڈیاں پھینک دیتا ہوں وہ ہڈیاں بھمبورتے ہیں چباتے ہیں نوچتے ہیں کھاتے ہیں وہ رشوت وہ حرام میں لگا دیتا ہوں تو وہ میری فائل کو پہ یہ لگ جاتے ہیں اور میرا کام جو ہو جاتا ہے موصوف کی نظر پاکستان میں جس بھی زمین پہ پڑتی ہے اب کجا یہ کہ وہ زمین کٹھیالہ شیخہ منڈی باوت دین جیسی سونا اگلتی زمین ہو لیکن اس پہ موصوف کی بیٹی میٹرو سٹی بنا ڈالے کجا یہ کہ وہ نیری علاقہ ہو سرائے علمگیر کا اور وہاں پہ میٹرو سٹی بن جائے صرف یہ کہ موصوف کی نظر پڑ گی کہاں وہ زمین کو کٹاؤ سے روکنے اور بچانے کے لیے بربری زمین ہو گجر خان کی اس کے اوپر میٹرو سٹی بن جائے اور پھر بیریہ ٹاؤن بن جائے اور بیریہ ٹاؤن میں جنگلات کی زمین پہ قبضے کر لیے جائیں ان تمام گاؤں اور دہات کے معصوم اور غریب لوگوں کو راستے سے ہر طرح سے اٹھا دیا جائے دیکھیں پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو پیسے دے دیے جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہیں جی کہ ہمارے تو آباو اجداد کی قبریں ہم یہاں سے نہیں اٹھتے تو ان کو دھونس دمکی سے وہاں سے پھینکوا دیا جائے کیونکہ فائل کے نیچے پہ یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ پھر انہیں سیدھا سیدھا اس دنیا سے ہی رخصت کر دیا جائے لیکن بیریہ ٹاؤن بہارحال بنے گا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ موصوف کا نام ہے ملک ریاض حسین کسی زمانے میں ایمی ایس کے ملیٹری انجنرنگ سرویسز کے ٹھیکے دار ہوا کرتے تھے اور ایمی ایس کے ٹھیکے دار جو ہیں وہ پہلے ہی اس معاملے میں بڑے مشہور ہیں کہ وہ پیئے کے بغیر کسی بھی قسم کی فائل جو اس کو آگے نہیں لے کے جاتے ہیں موصوف قسمت کے دھنی ٹھہرے اور آہستہ آہستہ بڑھتے 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 انہوں نے ایک ویسپا رکھا ہوتا تھا جی اس پہ یہ آتے تھے اور پھر یہ فائلوں کو پہ یہ لگاتے 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 اب جو ہیں وہ ڈان بھی ہیں وہ مافیا بھی ہیں وہ اچھا جو ہمارے میڈیا کے چینلز ہیں جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ موصوف کو بڑے اترام سے آہ کیا کہتے ہیں جی ایک پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں اب ملک ریاض کے بعد پراپرٹی ٹائکونز بہت بن چکے ہیں چودری مجید کو دیکھ لیں یہاں جتنے بھی بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی زمینوں کی اوپر ڈیویلپمنٹ کے نام پہ اور بیلڈنگ کے نام پہ جو انوائرمنٹ کا حشر کیا ہے اور جس طریقے سے جو ہماری نسل خاص طور پہ جو ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جو آج سے اگر آپ پچیس سال پیچھے چلے جائے تو پاکستان میں اگر آپ جیٹی روڈ پہ سفر کرتے تھے تو کافی جو سفر ہے وہ آپ کا درختوں میں جنگل میں انوائرمنٹ میں پرندے بعض اوقات آپ تو سرک کے اوپر نظر آتے تھے اور اس میں گزرتا تھا لیکن اب آپ کو جگہ جگہ ہاؤزنگ سکیم اب اس میں صرف ملک ریاض نہیں ہے ملک ریاض تو ٹرینڈ سیٹر ہے باقی سارے ٹرینڈ فالورز ہیں جنہوں نے اس ٹرینڈ کو فالو کیا اور انہوں نے زمینوں کو اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو ڈیولپ کرنا میں کہوں یا نہ کہوں لیکن بہرحال اس کے اوپر ہاؤزنگ سکیم بنا کے وہ جو ہزارہ روپے ایکر ہوتی تھی وہ اب لاکھوں روپے مرلا پہ چلی گئی اور لوگ ظاہر ہے اب اس میں انویسٹیمنٹ کرتے ہیں فائلیں بکتی ہیں وہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے جس پہ کبھی آپ سے بعد میں بات کی جائے گی بیریہ ٹون سے یہ جو ٹرینڈ چلا اس کے بعد میڈن پاکستان تو آپ کو بڑا مشکل نظر آتا ہے یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں آپ کے پاس جو میڈیا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر اشتہارات کو دیکھیں فیس بک کے اوپر اشتہارات کو دیکھیں ٹویٹر اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر اشتہارات کو دیکھیں سرک کے کنارے میں جو بڑے بڑے ہورڈنگز ہیں ان کو دیکھیں اور ریڈیو کو سنیں ٹی وی کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ ہر جگہ ہاؤزنگ سکیمز کے جو اشتہارات ہیں جو اس کی کیمپین ہے جو اس کی مارکٹنگ ہے وہ نظر آتی ہے ہر پڑا لکھا وہ لڑکا اور ہر انپڑ وہ لڑکا کہ جو نکمہ بیٹھا ہے جس کو کام نہیں ہے ایک تو انپڑ ہے تو اس کے پاس کام نہیں ہے بے ہنر ہے تو اس کے پاس کام نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہنرمند بھی ہے وہ پڑا لکھا بھی ہے اس کے اکڈامکس بھی بڑی اچھی ہیں لیکن چونکہ وہ کسی غریب باب کا بیٹا ہے کوئی یتیم بچہ ہے بیوہ ماہ ہے اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو ظاہرہ وہ تو اس کو تو جاب نہیں ملے گی تو پھر وہ یہاں آ جائے گا پنڈی آ جائے گا اسلامباد آ جائے گا لاہور کراچی پشاور کوئٹہ ملتان فیصلہ بات سالکور گجرہ والا گجرات ان سب علاقوں میں جا کے اور وہ آپ کو پراپرٹی کا کام کرتا ہوا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نظر آئے گا تو برین جو آپ کے ہیں جن کو آپ نے مختلف قسم کی انجنرنگز کروائیں جن کو آپ نے ایون ڈاکٹر بنایا جن کو آپ نے وکیل بنایا جن کو آپ نے مختلف شعبہ جات میں پڑھایا اور انہوں نے پڑھا اور انہوں نے بڑے نمبرز بھی لی اور انہوں نے بڑی کامیابیاں بھی سمیٹی تعلیم کی حد تک اس ڈگری اور اس سرٹیفیکیٹ اور اس ڈپلومہ کی حد تک لیکن اس کے بعد وہ سارے کا سارا جواب کا برین ہے جس نے اس ملک کو ان تمام شعبہ جات میں آگے لے کے چلنا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر ہے اور اس کام جیسے میں نے ارس کیا جو سرگنہ ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے وہ ہے ملک ریاض ملک ریاض فائلوں کے نیچے پہ یہ لگاتا ہے پھر پیسے آنے کے بعد وہ ڈان بن چکا ہے اب کیا اس کے آگے پاکستان کے دوسرے ڈانز تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس سے واقف سب ہیں نام لینا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اٹھائے جانے کا اور مار دیے جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ ایک ہمارے سر پھرے ہیں جن کے سر کی اوپر اب بال بھی نہیں رہے رزی دادا رزوان رزی وہ برا کھل کھلا کے بچارے نام لے لیتے ہیں شاید انہیں دنیا زندگی سے پیار نہیں اور دنیا سے رغبت نہیں اور دوسرا ہمارا ایک سر پھرہ نوجوان وہ لاعبالی قسم کا ہمارا دوست ہمارا بھائی بڑا کریڈیبل صحافی اسطور وہ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے چور اور پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو ملک ریاض تو اس کو بھی زندگی سے پیار نہیں ہے ہم بہارالاپ کے آگے مبینا طور کا لفظ استعمال کر رہے ہیں رپورٹڈ لی میں نے اسی لئے آج اس لفظ کی لغوی تشریح جو ہے لغوی معنی جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے ڈاکٹر نسیم جاوید سید میرا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور بڑا زبردست قسم کا کومنٹ بھی کرتے ہیں تو اکثر وہ میری املا کی غلطیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تو وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ لغوی معنی بتائے ہیں یا لغوی تشریح کی بہارال اب اب اس نے بیریہ ٹاؤن کے نام پہ جو کچھ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے آپ کو میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ وہ علی زفر ناچ ناچ کے ناچ ناچ کے وہ تو بیریہ ٹاؤن کا جو پہلے میٹرو کا بنا اور پھر پشاور میں بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک کیمپین چلی اس کی لانچنگ ہوئی اس کی فائلز بھی کیا ظاہر ہے ہمارے پختون بھائیوں کے پاس بھی پیسہ تو بہت ہے اور وہ پیسہ تو بوریوں اور ویگو ڈالوں میں بھر پر کے لائے گیا اور وہ خریدا گیا لیکن بعد میں اب اب یہ ہوا ہے کہ ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے ملک ریاض کے اوپر اور اس میں ان تمام بے ذابطگیوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اب یہ شاید پہلی مرتبہ نہیں ہوا لیکن یہ جو سینیریو ہے یہ جو ماحول ہے یہ جو سیٹ اپ ہے یہ جو طاقتور سیٹ اپ ہے وہ پہلی مرتبہ ہے اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک خلچل ہے اور اس پہ میں انشاءاللہ اگلا پروگرم کروں گا کہ اس میں بدنامے زمانہ جو جج جو یہاں سے گزر کے گئے ان کے لیے اب کیا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ ابھی موجود ہیں جن کے میاں صاحب نے ایک کا تو نام بھی لیا ہے اور ایک کی خبریں بھی آج کل بڑی گردش کر رہی ہیں ہر کوئی اس پہ ویلوگ بھی کر رہے ہیں اور ایون مین سٹریم میڈیا پہ بھی آگئے تو لیکن ان کا جو ہیڈ ہے یہ اس قاضی فائز عیسیٰ جس کی کریڈیبلیٹی اور ایمانداری مشہور ہے کہ جو اس دباؤ میں نہیں آئے گا جس دباؤ یا جس ہڈی کو پڑ جاتے تھے پہلے والے اور دوسرے جانب طاقتور حلقوں میں اسٹیبلشمنٹ میں وہ بندے شاہ جی آفیز سید جنرل آسم منیر صاحب تو اب اگر یہ بیڑا اٹھایا ہے اور اب اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کو ان طاقتوروں کو پہلے پکڑنا ہے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ یہ جو تانے بانے ہیں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر ملک ریاض ہی تو ہے جس نے بیسیکل یہ اپنا کالا دھنوان صفیت کرنے کی کوشش کی پھر وہ پیسہ ہے لمبی بات ہے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے تو وہ ملک ریاض حسین کا اس کے پیچھے نام ہے تو اب ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے ملک ریاض پہ ہاتھ ڈالا جائے گا اور اگین ریپورٹڈلی مبینا طور پہ اب جو بات کی جاری ہے جو کہا جا رہا ہے جو صحافتی حلقوں میں بات کی جاری ہے جو سیاسی حلقوں میں بات کی جاری ہے اور جو طاقتور حلقوں میں بات کی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اب اس پروپرٹی ٹائکون کو جو ایک لحاظ سے میڈیا ٹائکون بھی ہے اور جس نے بول ٹی وی کو بھی خریدنے کی کوشی کی تو جس نے ایکسپریس نیوز ایکسپریس نیوز کو مبینا طور پہ میں مبینا کا لفظہ بڑا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ملک صاحب کی بات ہو رہی ہے تو مبینا طور پہ ملک صاحب نے ایکسپریس نیوز ٹی وی کو بھی خرید لیا ہے اب اس میں بھی اگین رپورٹیڈ لی اگر اس کے اندر دس ڈائریکٹرز ہیں تو اس میں سے نو نئے آ جائیں گے اور ایک علامتی طور پہ وہاں بیٹھا رہے گا اب اس کے سپاس وہ تمام پاورز تو موجود ہوں گی لیکن وہ ایک ڈیل کے تحت وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا اور بعض اوقات اس بنیاد پہ وہ بلیک میلنگ بھی کرے گا تو اجازت نہیں دی گئی دبائی سے پھر انہوں نے چلانے کی کوشش کی تو انہوں نے پہلے تو ویلکم کیا کہ جناب آئیں آپ اپنا ایکسپریس نیوز ملک ریاض والا دبائی سے چلائیں لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو ایک پروپوگنڈا چینل ویسے ہی بننا چاہ رہا ہے جیسے اے آر وائی ہے اور جیسے بول ٹی وی آپ کو ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ جب پرویز مشرف نے ٹیک آور کیا تھا نواز شریف کا تختہ اُلٹ کے تو وہ جو دس بندوں کی لسٹ بنی تھی نا جو موسٹ وانٹڈ تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ کرمنلز ہیں یہ بدماش ہیں یہ کرپٹ ہیں چور ہیں لٹے رہے ہیں ان میں اے آر وائی کا نام بھی شامل تھا تو کیسی مزے کی بات ہے جناب یہ کہ اس میں اے آر وائی کا نام شامل تھا لیکن ظاہرہ بعد میں ڈیل ہو گئی مرہوم جنرل صاحب کو بھی خرید لیا گیا اور اے آر وائی جو ہے وہ اب موجود ہے لیکن اے آر وائی بول ٹی وی اور اس جیسے چند دوسرے جو ہیں جب پتا چلا یو اے ای کی گورنمنٹ کو کی ہے تو اس طرح کا ایکس فیس نیوز بننے جائے تو انہوں نے کہا دور جاؤ یہاں پہ آپ انٹرٹینمنٹ کے چینل کھول سکتے ہیں لیکن یہ پروپگنڈے اپنے ملک میں جا کے کہتا تو فیلحال وہ جو ہے وہ رک گیا ہے تو خبر یہی ہے ریپورٹڈ لی اور ارتی ارتی نہیں ہے بہت سے ذرائع سے مصدقہ ہے کہ ملک ریاض کے خلاف وہ جو اف آئی آر کٹی ہے اب اس کی بنیاد پہ ملک ریاض کے برے دن جو ہیں وہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور کسی طور بخشان نہیں جائے گا اچھا اب آتے ہیں جناب اس دوسری خبر کے اوپر جس کا انتظار آپ سب کو ہے سننے والوں کو ہے وہ یہ کہ اگین ریپورٹڈ لی مبین اتر پر اب بڑا وہ گردش کر رہے ہیں یعنی کیا اسے کہتے ہیں یار ٹویٹر ٹویٹر کے اوپر بھی بڑا گردش کیا اور باقی میڈیا پہ بھی گردش کیا ایک خط ہے اور وہ خط اردو میں لکھا ہوا ہے اور وہ خط لکھا ہوا ہے آرمی چیف کے نام اور اس میں ایک آگیا ہے کہ میں میاں عبد المنان جو ہیں میاں عبد المنان ہی نام ہے کیا نام ہے ان کا یار میاں عبد فاروق سوری کہ میاں عبد فاروق جو ہیں ان کے بیٹے کی جو علمناک موت ہوئی ہے جس پہ ہم نے بھی آپ سے کچھ اپنی گزارشات کی تھی کہ اس پہ مجھے بڑا افسوس ہے اور میں نووئی کے واقعات کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں اس پہ قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں فوج سے بھی معافی مانگتا ہوں اور میں یہ التجاہ اور استعداہ کرتا ہوں کہ مجھے رہا کیا جائے میں بالکل جسے وہ کہتا ہے نا انسان کا بچہ بننے کے لیے تیار ہوں نیچے سکھ نیچر ہے اور نیچے لکھاوا عمران خان اب میرا تجزیہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کے بڑے حوالے دیتے ہیں لیکن جب بات سچ پہ آئی جب ان کو جیل میں قرآن مجید پروائیڈ کرنے کی بات کی گئی اور جیل انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ انہاب ان کو تو قرآن مجید دے دیا گیا اور وہ تو ہر قیدی کو دیا جاتا ہے تو ان کے جو وقیل تھے انہوں نے بتایا کہ شیر افضل مروت نے کہ جناب خان صاحب تو عربی پڑی نہیں سکتے وہ قرآن شریف کی آیات کو نہیں پڑ سکتے وہ صرف اس کا ترجمہ پڑ سکتے اور وہ بھی انگلیش میں تو پھر ان کو وہ انگریزی ترجمے والے قرآن حکیم کے جو نسخیں ہیں وہ دے دیئے گئے تو اب عمران خان کی جانب سے آرمی چیف کو خط لکھنا اور اردو میں لکھنا اور اتنی صاف ستری لکھائی میں لکھنا یہ کوئی مشکوک سی بات لگتی ہے یہ عمران خان صاحب کا خط لگتا نہیں ہے یہ جو پریشر بنایا جا رہا ہے اور یہ جو بتایا جا رہا ہے اور یہ جو عمران خان کو اس طریقے سے ڈاؤن کرنے کی میں بڑے امانداری سے یہ بات ہوں خوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جیل کے اندر سے اس نے یہ منت ترلے سماجتیں شروع کر دی ہیں بڑے کریڈیبل صحافیوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے لیکن میرے نزدیک وہ خط جو ہے وہ اصل نہیں ہے وہ جالی ہے عمران خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ اگر اس طرح کا کوئی خط انہوں نے لکھا ہے تو وہ انہوں نے کس کو دیا ان کو کلم اور کاغذ کی سہولت کس نے فرام کی وہ لے کے کیوں گیا کون گیا اور اس نے پھر آرمی چیف تک کیسے پچھایا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن بہارل دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے ایک انتہائی خوشخط انداز میں اردو میں اور وہ بھی اتنے اتنی گہری اردو اتنی لکھنوی اردو جو ہے اس کی توقع کم از کم میں نہیں کر سکتا وہ اگریزی میں اگر خط ہوتا تو پھر شاید یہ جو پرپوگنڈا اب عمران خان کے خلاف ہوا ہے میں بھی اس کا ساتھ دیتا کہ نہیں یہ عمران خان نہیں لکھا ہے لیکن حق بات یہ ہے کہ خط کے مندرجات خط کا انداز خط کی زبان اور خط کی خطاتی اور خوش نویسی اس کی خوشخطی وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف دور دور تک اس کے اشارے جو ہیں وہ نہیں جاتے تو میرے اپنے ذاتی رائے میں یہ جو ایک بات کی گئی ہے کہ عمران خان نے کوئی ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں ریکویسٹ کی گئی ہے آرمی چیف سے کہ بس مجھے ریا کیا جائے میں لیے یہاں پہ رہنا جینا جو ہے وہ مشکل ہے اور مجھے معاف کیا جائے اور میں نو مہی کے واقعات پہ شرمندہ ہوں میں کہا وغیرہ وغیرہ پہلی بات ہے کہ عمران خان سے خیر اس قسم کے الفاظ کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ایک زدی آدمی ہے اور اب تک وہ اپنی زد پہ اڑا ہوا ہے چاہے آس پاس کی خبریں جو بھی ہوں چاہے بیک ڈور رابطوں کی اور چاہے انڈر گراؤنڈ کچھ معایدوں کی خبریں بے شک اپنی جگہ موجود ہوں لیکن یہ والا خط اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے بہرحال بہرحال اس خط کو نہیں لکھا البتہ یوتھیے یوتھیے جو ہیں اب وہ بڑی لادلی قسم کی قوم ہے تو انہوں نے ہر صبح اٹھ کے ناشتے سے پہلے یہ ناشتے کے بعد ایک دفعہ ایک خبر جو ہے اس کو وہ ملک ریاض جیسے فائلوں کو پہیے لگاتا ہے تو انہوں نے خبر کو پہیے لگانے ہوتے ہیں کہ آج خان صاحب رہا ہو رہے ہیں یہ تسبیح والا شہزادہ واپس آ رہا ہے ملک میں پھر وہ اللہ نہ کرے کہ ملک میں پھر وہی وقت آئے جو عمران خان کے دور میں آیا تھا لیکن یہ بار لکھتا ہے کہ ملک میں پھر وہی وقت آئے گا یہ ڈیٹھ سو کے پیٹرول کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ڈیٹھ سو کا پیٹرول تھا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹھ سو کا پیٹرول پچاسی روپے سے ڈیٹھ سو پہ لایا گیا تھا وہ اس میں پینسٹ ستہ روپے کا اضافہ کیا گیا تھا اور اس وقت پھر وہ ڈالر کے ریٹ کے بتاتے ہیں تو ان کو یہی پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایک سو پانچ روپے سے اوپر لایا گیا تھا تو صبح کی ایک ان کی خوراک ہوتی ہے جی ناشتے سے پہلے یا بعد کہ انہوں نے ایک ایسی خبر کو پیئے لگا کے چلانا ہوتا ہے کہ جس میں یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو رہے ہیں اور یہ تسبیح والا شہزادہ واپس آ رہے ہیں اور جناب عالمی دباؤ بھی آ گیا ہے اور فلاں شہزادہ نے بھی کہہ دیا ہے اور فلاں کنگ نے بھی کہہ دیا ہے فلاں پرامیسٹر نے بھی کہہ دیا ہے امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے اور جہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے کہہ دیا تو بس اب خان کو مجبور ہو کہ بالکل نہ صرف یہ کہ باہر نکالا جائے گا بلکہ آرمی چیف اور چیف جسٹس جا کے شاید معافی مانگیں گے ہاتھ جوڑ کے کہ مائی باپ ہیں آپ اور آپ تشریف لیں اور ہم پہ آکے حکومت کریں اور پھر شہباز گل کو بھی بلا لیں شہزاد اکبر کو بھی بلا لیں اور آزم سواتی کو بھی لیں پرویس اچھا پرویس خٹک نے ویسے کل ایک بڑی مزیدار بات کی اس نے کہا جی کہ جو الیکشن جیتا تھا دو ہزار اٹھارہ کا عمران خان نے وہ میری پرفامس پہ جیتا تھا مجھے ویسے بڑا حاصل آیا کیونکہ جتنے بھی یہ وہ ایک موٹو پتلو کا کاٹون آتا ہے تو یہ جتنے بھی پتلو ہیں اس کے پختون خواہ کہ اب ایک پتلو ہو تھا وہ بدبخت جس نے ریلوے کو وہ نچوڑ کھایا تھا اور اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہی تھی بلور اب اسی کی ڈرائنگ کا اسی سانچے میں دوسرا ڈھلا ہوا پرویس خٹک اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری پبک کیا پرفامس ہے تمہاری یار شرم سے ڈوب مرو یار تم لوگ لوٹ کے کھا گئے ہو لوٹیرو لوٹو غدارو شرم سے ڈوب مرو ڈوب مرنے چلو بھر پانی لو اور اس میں ڈوب مرو میں یہی پیغام اس پلیٹ فارم سے پرویس خٹک پتلو کو پینسل خٹک کو دینا چاہتا آچھا شام جب ہوتی ہے تو شام کو انہاب پھر یو تھی ہے یہ خبر چلا دیتے ہیں کہ جناب تسبیح والا شہزادہ واپس آ رہا ہے اللہ اللہ حق ہے خان دیکھیں ایک رانی آچھا وہ علی محمد خان کی تصویر جس میں وہ بچارہ بیٹھ کے رانی مجید پڑھ رہا تھا اس کے اوپر سلی محمد خان کا سر کٹتے ہیں وہاں پہ عمران خان کا سر لگاتے ہیں اور وہ چڑھا دیتے ہیں کہ دیکھیں خان ایک تکیہ رکھا ہوئے علاقہ وہ حوالات کی تصویر ہے اس کو اٹک جیل بتا دیتے ہیں اب بندہ ان سے پوچھے کہ یار شیر افضل مروت نے تو کہا تھا کہ عمران خان کا جو سیل ہے وہ ٹین کی چھت ہے اور وہ تو ہوا سے اڑ گئی تھی اور بارش کا پانی آ گیا تھا تو یہ تو بڑی مضبوط قسم کی سیل میں آپ دکھا رہے ہیں تو کچھ یار کچھ نکل کے لیے بھی تھوڑی سی اکل کر لیں کوئی حیاء کر لیں کوئی وہ خاجہ آسف والی کوئی شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے کوئی بندہ یہ تو دیکھ لیتا ہے لیکن آپ ایسا کچھ نہیں دیکھتے کچھ حیاء نہیں کرتے کچھ شرم نہیں کرتے تو شرم کر لیں تو شام کو پھر یہ ہو جاتا ہے اب انہوں نے یہ کہا ہوئے جی کہ پچیس سپٹیمبر کو چونکہ کیس لگا ہوئے یعنی کہ کل تو اس میں خان صاحب کو پیش کیا جائے گا اب وہ جناب یوتھی ہیں جو ہیں وہ جو ینگ یونگ یوتھی ہیں کسی نے موچھے رکھی ہوئی ہیں کسی نے فرنچ رکھی ہوئی ہیں کسی نے کچھ کیا انہوں نے جناب وہ آج سٹیٹس چلنے ہیں جی شہزادے کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں شہزادے کا فقید المثال استقبال دس لاکھ لوگ آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اوہ بھائی پہلے کنفرم تو کر لو کسی عدالت میں بھی لائے جائے گا یا نہیں لائے جائے گا تو انہی نیوز کاسٹرز نے یہ جو یوتھی ہیں یہ جو پی ٹی آئی کے ہیں اب کچھ تو وہ لڑ بھی پڑے ہیں وہ باہر انگلینڈ میں بھی دو لڑی ہیں اچھا آپ کا ایک بات بتاؤں یہ جو ایون فریل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں نا جی یہ وہاں کے مقامی ریائشی نہیں ہے یہ یہاں سے بھیجے ہوئے ہیں یہ مطلب پی ٹی آئی تو وہ جمعاتہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں وہ چیکو کی صدارت میں خبیصوں کو اور شیطانوں کو بھیج دیا تھا جنہوں نے وہاں جا کے توہین مسجد نبوی کی تھی جس کے سزا میں اب یہ پارٹی رگڑی جاری ہے اور انشاءاللہ کبھی نہیں اٹھے گی توہین مسجد نبوی کرنے والے انشاءاللہ کبھی نہیں اٹھیں گے تو ان کے لیے کیا کہ یہ انگلینڈ بھیج دیں تو یہ اگر آپ دیکھیں جتنی وہ سشتا قسم کی اردو اور سشتا قسم کی پنجابی بول رہی ہوتی ہیں وہ ساری یہاں سے گئی ہوئی ہیں اور وہ وہاں اپس میں آبات تھا بھائی مارک اٹھائی اور لڑائیاں جو کی جاری ہیں وہ یہاں سے گئی ہیں وہاں جا کے بس وہ قرائے کی عورتیں ہیں یہاں پہ بھی وہ پاکستان میں بھی قرائے کی عورتیں تھیں باہر بھی قرائے کی ہیں تو وہاں پہ وہ بس اپنا ایسا پوسا لے کے تو وہ نارے مار کے اور یہ وہ کر کے میں کل ویسے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کی بچارے زلے شاہ کی تصویر بھی جنگلے کے ساتھ چپ گئی تھی مطلب جس کو چاہو کیش کرا لو عرشہ صریف کو کیش کرا لو عمران ریاض کو کرا لو زلے شاہ کو کرا لو عباد فاروق کو کرا لو اس کے بیٹے کو کرا لو بس اپنے پیسے بٹو رو اپنے ویلانز بناو ڈالر کماؤ عمران ریاض کی طرح سات آٹھ دس کروڑ روپیا مہینہ کماؤ اور بس سائیڈ پہ ہو جو ہمیں کیا لگے وہ ہم سے جو مرضی سکرپٹ دے دے تو بلوائیں تو اب انہوں نے ایک یہ بات بھی کی کہ جناب اتنی مجبور ہو گی ہے اسٹیبلشمنٹ اور اتنی مجبور ہو گئی ہے عدلیہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے کہ اب بہرحال عمران خان کو جیل سے رہا کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے جھوٹ ہے بالکل جھوٹ ہے سفید جھوٹ ہے ہرگز 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 نہیں کیا گیا بلکہ عمران خان عمران خان کو لانے والے اور عمران خان جن کو لائا تھا وہ عمران خان کے سہولتکار چاہے وہ عدلیہ میں ہو چاہے وہ فوج میں ہو اسٹیبلشمنٹ میں ہو چاہے وہ سویل بیروکریسی میں ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے یہ دوسروں کو امپورٹڈ اکومت کہتے تھے امپورٹ تو لوگ انہوں نے کیے تھے شہزاد اکبر شہباز گل یہ سارے لوگ یہ جو پیرا شوٹ ہے یہ عاطف میاں جیسے یہ ثانیہ نشتر جیسے یہ سارے ایون یہ شوکت ترین وغیرہ سارے امپورٹڈ جماعت تو یہ تھی تو اب یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ بلی کو چھچڑوں کے خواب ہیں نشان عبرت بنانے کا فیصلہ ہی ہوا ہے اسی پہ کام ہو رہا ہے بالکل قانون کے مطابق آئین کے مطابق نو مئی کے کلپریٹس یہ غدار یہ پاک فوج پہ حملہ کرنے والے یہ ملک کو پوری دنیا میں بدنام کرنے والے یہ ایکانمی کو تباہ کرنے والے یہ پاکستان کو گہری کھائی میں پھینکنے والے ان کا یوم حساب قریب ہے ان کا سرگنہ عمران خان ہے ان کا بالکل بالکل حساب ہوگا اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا تو خاطر جمع رکھئے اور دیکھتے جائیے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے بارال اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی